موسیقی 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 میں ان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کی اوپر بہت سارے ہم نے تفسرے کی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کی ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں میں کچھ کہانا چاہوں گا ہماری اپنی کشمیر پالیسی کے مطالق ٹھیک ہے جس میں ہماری جو تعلقات ہے اوائی سی ممالک کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں پہلے تو ہماری کشمیر پالیسی کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری انڈیا کے ساتھ جو باتچیت کی پالیسی ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو اگر بائی لائٹرل ڈیالاگ کی اگر دنیا بتا رہے ہیں یا اگر انڈیا اگری کرتا ہے میں بلکل اگری نہیں کرنا چاہیے ہمیں صرف ٹرائی لائٹرل ڈیالاگ جس میں یو ان کا رپریزنٹیو موجود ہو صرف اور صرف اس یہ ہماری ایک پری کنڈیشن ہونے چاہیے سیکنڈ پری کنڈیشن ہماری یہ ہونے چاہیے کہ جب تک پری پائیو اگست کے حالات قائم نہیں ہو جاتے تو ہم نے اندوستان سے بات نہیں کرتی ہے میں حال میں ہمارے شاہد پرائیو منسٹر نے بھی اس طرح ایک شہرات کیا ہے یہ دوسری کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ دو ہمارے کنڈیشن ہوئے چاہیے انڈیا کے ساتھ باتشیت کر دینا ہے کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو یو ان ریزولوشن کے بارے میں چاہیے کیونکہ پرویز صاحب ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا یہ شکریہ ہے میں جب یہ مکمر کرنی ہو جائے میں ایسے اسی پہلے پوائنٹ پہ آپ ہی سے پوچھنا ہوں اس پہلے پوائنٹ پہ کہ جب ہم سالسی یا تیسرے فریقی بات کرنا ہے تو کیا اس ڈائلاغ میں کشمیری لیڈرشپ بھی ہونی چاہیے یا ایسے انڈیا پاکستان جنال صاحب آپ سے ہی سوار دیکھیں بات یہ ہے میں نے کہا ہوں کہ ٹرائل لیٹرال انٹرنیشنل اس پھوڑا چی اوپر میں نے تو کہا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشن کے رپریزنٹیم ہونے چاہیے اگر یونائیٹڈ نیشن سمجھتا ہے کہ اس میں دونوں اطراف کے کشمیری بھی ہونے چاہیے تو وائی نات امین اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہی ہمیں کیونکہ وہ ایک پارٹی ہے اس دسپورٹ کے لیے وہ ایک پارٹی ہے اچھا نیکسٹ جو ہے ریلیکٹیڈ ٹو دو کشمیر ایشو ہمارا ہے کہ افغانستان میں یہ صورتحال ہے وہاں پہ دیکھیں ہمارے بہت سارے فخص وہاں پہ ویسٹن بارٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا فالس لیگ آپریشن ضرور کرے گا اس کی طرف جا ہے اور یہ فالس لیگ آپریشن میرے شاہد میں نہ صرف کشمیر میں ہوں گے بلکہ مین لینڈ انڈیا میں بھی ہوں گے آپ کو یاد ہے نا دوزار ایک میں دوزار آٹھ میں کیا ہوا تھا جب کشمیر میں اسی طرح ظلم و بربریت انہیں نے کی تو انہیں نے کہا دے گی وہاں فالس لیگ آپریشن کروں تاکہ دنیا کی توجہ ہٹ جائے وہاں سے تو وہ ہوں گے اس لیے اس سے پہلے کہ انڈیا جو ہے نا یہاں پہ کشمیر میں دوسری جگہ کریں یونائچہ سٹیٹس کو میں تیر ہی بتا جانے چاہیے کہ ہم تیاری شروع کرنے لگے ہیں وہاں سے پل بیٹھ کرنے کی اور اس کی افغانستان کی سچویشن ہے اس کے پر افضل ہوگا لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ موڈی ہے اب آپ کی طرح سوال کی طرف میں آتا ہوں OIC کی جو ہماری ریلیشنشپ ہے ماضی میں میرے خیال میں ہم نے ہماری جو کانشیر رہی ہے وہ درہا ہے بڑی فیبل رہی ہے ہم نے کلیر لین کو نہیں بتایا کہ OIC کی جو ریلیشنشپ ہے پاکستان کے ساتھ وہ اس کیوں پر کرنی چاہیے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنا سٹانس کیا رکھتا ہے اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ نہ صرف یہ کشمیر کے مسلمانوں کی بات ہے 9 to 10 ملین بلکہ دو سو ملین مسلمانوں کی بھی بات ہے ان کے حقوق کی بھی بات ہے یہ دو سو دس ملین مسلمان جو ہے اس کے لیے پاکستان میں امیجیٹلی ایک OIC کا سمٹ لیول کا یہاں پہ کانفرنس ہونا چاہیے جس میں یہ تباہ مشروع ایک پوائنٹ پر آجہ بڑھتا ہوں یہ کہ مثال کے طور پر UAE اور سعودی عربی ہمارے دو اسلامی ممالک ہیں برادر ممالک ہیں بہت اچھے تعلق آتے ہیں ہمارے مدد بھی ہماری کرتے ہیں مشکل وقت میں لیکن بھارت کے ساتھ انڈیویجولی دونوں ممالک کی ہنڈرڈ بلیون ڈالر کے قریب تریڈ ہے خالی UAE میں تقریباً تیس سے چالیس لاکھ کے قریب بھارتی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں نوکری کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو کیا ہم سمیٹ کراتے ہیں اگریسیف فارن پالیسی کے ذریعے انہیں کننس کرتے ہیں اس سپیکٹر کو میلو ڈاؤن کر سکیں گے ایک نومیٹ میں نے یہ تو دیکھا کہ آپ اگریسیف پالیسی میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سمیٹ بلائے اور وہ جو سمیٹ ہے وہی بات کا ہے جو انیٹیڈ نیشن کہہ رہا ہے انیٹیڈ نیشن کہہ رہا ہے اب میں تو کوئی دوسری بات تو نہیں کی انشاءالا ٹھیک دلکل سی اس کو میرے پوائنٹی ویو لیکن میں چلے میں آپ کو واپس آتا ہوں پروے صاحب یہ جو اس وقت حالت بیس روز تقریباً ہو چلے ہیں تو مودی سرکار تو کسی نوڈ میں نہیں لگتی کہ کسی بھی قسم کی وہ ریائیت دے اس موقع پہ تو کشمیری تو اپنا جو ہے وہ کردار اکدا کر رہے ہیں ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن اصل جو مسئلہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں اور آئے دن لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اس پر رییکشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مودی سرکار کا معاملہ ہے کچھ عرصے میں یہ صحیح ہو جائے گا نارملائز ہو جائے گا سارا بھی وقتی طور پر عبال ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے شکریہ شہید صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار کنسل نہیں ہیں دیکھیں مودی سرکار کوشش کر رہے ہیں انورس کریٹ کرنی کی مقبوضہ کشمیر میں اس وقت آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ کل اینڈی ٹی وی نے ایک ریپورٹ کیا ہے برقا دبطا اس طرح نظر سے کہ انہوں نے ایک ہوتیل جو ہے کشمیر میں اس کا نام ہے سنچور ہوتیل اس کو انہوں نے دیکلئر کیا ہے جیل اور وہاں پہ جو وہ لیڈرشپ جن کو ہم میل سٹریم کہتے ہیں انڈیان لیڈرشپ جو ہے جو مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کا نیریٹو آج سکھ چلاتے رہے انہوں نے ان کو وہاں پہ رکھا ہے اور کل ان کے ساتھ انڈیان انٹیلیجنس اور انڈیان پولیٹیشنس وہ ان سے جا کے ملے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہماری بات بن جائے دیکھیں حریت کانپنانس کے ساتھ تو پاسیبلی نہیں ہے ان کے ساتھ انہوں نے ان کا تو مو بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ دیں یہ تو ٹرابل ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے بات کرنی کی لیکن ان کو وہاں سے بھی کوئی مصبت جواب اپیتر نہیں ملا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ راہول گانڈی جو ہے جو انڈیان پولیٹیشن ہے وہ آج مقبوضہ کشمیر جا رہا ہے اور اس کو آپ ایرپورٹ سے واپس دیجھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کتنی والاٹائل ہے وہ میں ایک دات آپ سے جو کرنا چاہتا ہے جو سے جنرل صاحب نے کہا ہے وہاں فلیکشپ ہو اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں میں ابھی عارف کمال صاحب سے جست باہر بات کر رہا تھا دیکھیں کشمیر سے جو آج جو انفارمیشن آرہی یعنی یہ سمرل ہو کے آرہی ہے سمرل انفارمیشن ہے میری ایک چار دن پہلے سری نگر سے ایک لڑکا آیا وہ دہلی آیا اس نے میرے ساتھ بات کی کہ کلپیو میں وہ کسی طرح سے منیج کیا تھا اس کو دہلی آنا تھا اور کس پر آیا تھا کہ اس کو دلدے بھلایا گیا تھا کہ کسی کیس میں اس بچارے سے میری اس کے ساتھ داتی اس نے کہا کہ مبود ہے کشمیر میں بڑا ریومر ہے کہ یہاں پہ کوئی گیر سر سے دو سر لوگ انہیں وہ آئے ہیں ادھر کسی بارڈر سے افغانستان سے افغانستان سے آئے ہیں جہاں کاسی یہ تونجن پہلے کی باک ہے میں نے انس کو کہا میں نے کہا چونکہ یہ چلیفون وائنس جو ہیں یہ آلموست ساری انہیں ابزوربیشنز ہوتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے میں نے ان کو کہا یہ پاسیبل نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کی سیچویویشن ہے اور جو انہوں نے یہاں پہ کریکڈاونز کیے تھے اگر کوئی تنظیم کی تو انہوں نے اسی سورجہ میں نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی ہوگا کہ وہاں پہ کمیں جی بڑا ریومر یہاں پہ ہے اور اسی کو آپ دیکھیں کہ انڈین انٹرنجرز نے اس کو کیسے بیلڈ اپ وہاں پہ کیا اور آج انہوں نے انڈین جنرل سا بات کرتے ہیں آپ یہاں کی طرح آ رہا ہے دیکھیں پھر جہاں تو اس کی بات ہے دیکھیں ہندوستان یہ تغیر بے کر چکا ہے اس ریزسٹم ابھی تو ہمارے ڈیز دن ہو گئے انہوں نے چھے مینے ہمیں رکھا ہے ریزسٹم ختم نہیں ہوا آج چونکہ یہ ہندوستان نے انٹیگریشن کیا ہے تو یہ کسی پراشیبل ہے یہ ریزسٹم ختم ہوگا پھر یہ دب جائے گا بہتہ اس کے اثرات کیا ہماری کمیونیٹی پہ ہوں گے کشمیر کو تو بڑے خطرناک اثرات ہے چلے میں واپس آتا ہوں جان شاہد صاحب آپ امریکہ میں اپنے اپنی زندگی کا حصہ بسر کیا ہے آپ امریکن پالیسی میکر سے امریکہ کی جو قوت ہے بات منوانے کی جو اس کی ایک صلاحیت ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں پرینزیڈنٹ ٹرمپ جب کہتے ہیں کہ میں سالسی کیلئے تیار ہوں لیکن ساتھ وہ ایک پروائزو بھی آٹ کرتے ہیں کہ دونوں فریقے ہیں اگر اس بات پر راضی ہوں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو امریکی اقدار ہیں مارلز ہیں ویڈرول سن سے لے آج تک وہ بھی اپنی جگہ سٹین کرتے ہیں تو جنرل سائیڈ رکھوانے کے لیے جو کردار کوسو میں امریکہ نے ادا کیا آپ کے خیال میں کشمیر میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ بھی مسئلہ پسندی اور سیاست کی نظر ہو جائے سارا کچھ سار سار شکریہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بات ہی نہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پرائی منسکر کہ آپ ایک قدم چلیں ہم بات کریں جب کچھ داد کرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا is ready to commit genocide اس پہلے اگر بازمیہ میں genocide ہو ہے امریکہ اس میں interfere کر رہا تھا تو اس وقت genocide کشمیر میں ہو رہا ہے کچھ سالوں سے اور اب چھو رہا ہے یہ ہے اس کے انترسی اس میں نہیں کر رہا کیوں پرائزدن ڈانل سالوں میں پسل ہی جا کے واپس جا رہا ہوں تھی اکتری سالوں کو میں جا کے یعنیتی سٹیٹس کانگرس میں بولوں گا میں بولوں گا اس پہ جا کے کیوں اس کو پر یعنیتی سٹیٹس نہیں کارا آپ کے خوابی انٹرسیر دونالل ٹرمپ بزنس مین آپ انٹرسیر پہ کشمیری پہ جوہ پہ نگا رہے آپ ایک طرف کہ جنس اراک میں ہوا آرام اراک کو فری کرنے جا رہے ہیں یہاں پر کشمیر میں ہوا نہ تو کبھی ناکسی نہیں کیا تھا نہ بازمیہ میں ہوا نہ اراک میں کشمیر میں رہے ہیں اس پہ دنیا خموش کیوں ہے سنت ابراہیم ہی تو ادا نہیں کرنے دی گئی اس مسلم بلین 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 دولار کی آپ انکو رکھاندی بنا دی ہے آپ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے پاکستانی 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 اور پاکستانی 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 نہیں کرنا چاہتا انڈیا پاکستانی پاکستانی سینکشن پاکستانی سینکشن ہونی چاہیے اچھا یہ باتیں تو بلکل ضرور ہونی چاہیے لیکن سانس بات کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کھڑی ہے اور اپنے مفادات جس کی طرح آپ نے خود اشارہ کیا جن آئیت پاسیبیلیٹی آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے حکمت احملی کیا ہونی چاہیے ہماری ملیہ لوگی نے بہت اچھا کام کیا اچھا چیز کی آپ سنڈنگ جاب دیکھیں یونی سٹیشن کو دیکھیں رن کون کرتا کتنے کنٹریز کلکے پاس بیچے پاکستان آپ دیکھیں جب سٹیشن ہوتی دیکھیں یہ ہو گئی اب کیسے بیٹھے کسی سے یونی نیشن کو کن کن یہ ایک تینک تینک بیٹھے کیسے ہمارے یہ پینلز بیٹھے اس تینک تینک بیٹھے کیسے فرس کرے یونی نیشن کو کیسے فرس کرے دوسرے کمٹریز کو ٹھیک مرحب سٹیشن چاہیے کہ پیلا سٹیشن کے طور پر میرے خیال میرے تو اس اپریوچ سے پوری اتفاق نہیں پہلی بات میڈیوشن یہ میڈیوشن کا تصور ہے اور کسی اور سٹیش کر کے ہم بیان کر کئی میلوں سے بیسی کلی ہمارا ریشنشپ کی نویت کیا دیلی اور واشنگٹن دویان ریشنشپ کی نویت کیا میڈیوشن کے لیے سر کپولشن ہے افغانفتان اس کانٹیکس میں آپ کو جس کو پیجابی میں گھاز دال رہے لیکن اس سے بیان اگر ہم دیکھ ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے تو اپنی بارٹالیٹی جو ہے اس کو رسطور کرنا اس کو بھتانا ہے اس کو ثابت کرنا میرے خیال میں اس جبان اور اگر اس وقت کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوشش ہوگی جو نئی ریالیٹی جو گھرہ سے ریالیٹی جس کوٹ انکوٹ گوڈی میں انپول کی ہے اس کی ری ایفرمیشن کروانا چاہیں گے میرے خیال میں اور اگر ری ایفرمیشن نہیں کروانا چاہیں گے تو آپ ان کو کوئی اختیار اس کا رہ بھی جائے گا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر سالتی کریں وہ اگر انیا پانیسان کسادم کی شکر اختیار کرتا ہے تو ان کے اپنے انٹریس میں اس کو روکیں گے آپ اگر پی فائب کو اپروس کریں یا یا ایس کو اپروس کریں تو پھر آپ یہ انفور کریں کہ ہمیں آپ دی منٹ رائیشن کی طرف لے جائے جمعو کشمیر کے دون اس میں ہم تیار آئی مل رائیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر سالسی ہو بھی جاتی سالسی سے مراد اگر تیسرا فریق یو این یا امریکہ آ جاتا ہے اور انڈین کے مسئلے بطانا ہمیں کہ آل کیا آل پر 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 میں اگر آئی آئی فر سی افرمیشن آف ڈی گراند ریالیٹی جو موڑی سرکار نے وہاں پر قائم کی ہے اور اس لئے اس میں کشمیری کے رائع اس کو سرمیدن کرنا باع اگر اس سے بھی چھوڑا کا اختلاف ہے کہ انڈین مسلم کا کار یا خالستان کا کار ہے لیجیٹمیٹ ہو سکتا ہے بہت حد تک ہو سکتا ہے لیکن کشمیریوں کے سلف ڈیٹرنیلیشن اور کشمیر کا ڈسپیٹلیٹری ہونا اس کو کمپروائز ہم نہیں کرنا چاہیں گی اس کا اپنے تشخص ہے اس ساری بیث کا اس کو اپنے طور پر بیان کرنا چاہیے اس کو دوسروں سے نکس آف نہیں کرنا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جن صاحب اس پر لیکن ایک سوال پہلے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بھارت کوشش یہ کر رہا ہے کوشش آپ دیس پروشتری ڈالنے پر ہوئی ساتھ کہ اس کو ایک فریڈم سٹرگل کے بجائے مسلم لیڈ ایک سٹرگل یا آپ کہہ لیجیے کہ ریزسٹنس کا نام دینے جو بھی نام دینے وہ ہو رہی ہے مثال کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ یون رپرمنٹ رپیسنٹیٹیو ایک مسلمان ہے بھارت کے اور وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تینٹ کہنے کے لیے مسلمانوں کو آزادی ہے بڑے بڑے عدو پر قائم ہے تو کیا یہ ان کا نیریٹیو چل رہا ہے کہ وہاں پہ صرف جو ریزسٹنس ہو رہی ہے یا کشمیر کا یہ جو فیصلے کے خلاف جو لوگ نکل رہے ہیں اب بات کر رہے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں اور ان کا تعلق اور کسی مذہب سے نہیں ہے تو یہ تو فیکٹ ہے نا دیکھیں نائن ملین کشمیریز ہیں وہ تقریباً سارے یا سارے مسلمان ہیں دو سو ملین وہاں پہ دوسرے مسلمان ہیں سیکنڈ لارجسٹ تاکولیشن ہے تو اس میں کیا یہ پہ ایک ٹیٹ ہے کہ وہاں ہے لیکن سارے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت تو ساری دنیا یہ جانتی ہے تو انڈیا کا جو ناریٹیو ہے میں خود ہی انہوں نے کل کر دیا کل کر رہے ہیں کنٹنیویسلی کر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے چاہیے دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں انڈیا جو مردی کہتا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پولیسی کی بے بات کر رہا تھا اس کے جو لیگل سائیڈ ہے میرے خواہل میں جو اے جے کے اسیمبلی ہے ان کو جو ہے جو کمپلیٹ کشمیر ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے انہوں نے کہنا چاہیے کہ نہیں ابھی جو اے جے جتنے لاؤگ ہیں اب وہ اپلی کے بلے ہیں to the whole of کشمیر Even occupied کشمیر The whole of کشمیر اچھا یہ کہ وہاں تو ختم ہو گیا رہا ہے یہ نہیں ایک سجیسشن ہے مطلب اس کیوں پر ڈیبیٹ ڈیسکشن ہو ساتھ Remember میں بڑے ہیں جیسیسنل ایک ریگ لے گا حضر ریگ لے لو پر اسے یہی سے کنٹیو کریں گے ٹھیک ہے ناظرین ریگ لے گناں ریگ کے بعد حضر ہو ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ اللہ اکبر اشهد ان لا لا الہ اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ناود آمد رسول اللہ قلقا حسvens حسن ہی علا الفلاح ہی علا الفلاح اللہ افبر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مزید فوری ارہام خبر آپ پر پہنچاتے ہیں کہ آرنی چیف جرے کمر جعبید باتما نے گلدت فورمیشن کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر آپریشنل تیاریوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے آرنی چیف نے افتر جوانک کے پیش آغانانا تربیت ان کے عصم اور حسنے کی بھی تحریف کی ہے مزید کیا ہے اس کا عصم کی جاننے کے لئے میرابطہ ہے کہ اپنے نماندے آسانی سوانس سے آسانی سوان اپڈیٹ کیجئے گا جی میرا آج آجی چیز جوانکمبر جعبید باجوا میں گلکت نے فورمیشن ایڈپورٹس کا دورہ کیا آرنی چیف نے وہاں پر تائلہ سوجی اثروں اور جوانگ ہیں ان کے خطاب میں یہ کہا کہ ہم مشتری کی صرف پر جو کہ وہاں پر جو کشید کی ہے وہ مقبضی جمعہ کشمیل کی جو حالیہ وہاں پہ سنگین کلا بردے کر بھارت انسانی اگو کی اس کے داعث ملشکی طرح پر کسی بھی قسم کے ایڈوینچر اور جاریت یا خطرے سے نمت میں کے لیے مکمل کرتا تیار ہے اور آدمی چیز میں جو مشکل پہری علاقہ ہے اور دنیا پہ جو بلند کرین مہاوے جان ہے وہاں پہ تائنات تو سوچی دستوں کے عظم اور غسلے کی تاریخ بھی کی اور آدمی چیز میں سامنیشن ایڈکوارٹرز میں یہاں پہر شہبہ پہ حالی دی اور پھولوں بھی جاتا چڑھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ آف نیسوان اب ہمیں اس پارے میں تقصیلات چاہدہ کر رہے تھے اپنے ناصرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ آرمی چیز جنرل کامل زعبید باتو نے گلگیٹ ایڈکوارٹرز کا دارہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے آپریشن سیاری کو جائزہ دیلیا فارمیشن آفیسرز جوانوں سے وہاں پر انہوں نے کتاب بھی کیا ان کے جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاری بلند موریل کی انہوں نے تاریخ کی ان کا یہ کہنا تھا کہ مشروع کی سرحدوں سے آنے والے خطرات سے مکمل طور پر ہم آگا ہیں کسی بھی درمی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مکمل طور پر تیار ہیں اور جواب دیا جائے گا اگر درمی جاریت کی گئی تو یہ جب تکی پیٹی بیتا ساترین تو ہمیں بہتر کو شامدید ناظرین بات ہو رہی ہے کشمیر کی ساتھ موجود ہیں حریص کمال صاحب جنرل رضا صاحب پرویز ملک صاحب اور جان شاہد صاحب جنرل صاحب وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ایک سوال جو میں ضروری کرنا چاہوں گا اور پھر آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہ انڈین سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے تو یہ بات درست ہے آپ کے شعال میں کیونکہ سب سے بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کو کہتے ہیں ریکارڈلیس کے سیفران انڈیا بن رہے کیا ہو رہے لیکن ان کے انٹرنلی جو ان کے اندر تقسیم ہے یہ عمل کتنا خطرناک ہے انڈیا کے لئے کیونکہ ایک ملک تو ہے ریالیٹی ہے اور ایک ملک میں اگر پرابلم ہوں گی تو اس کا اثر جو ہے وہ آس پاس کے نیبس تو تو دیفنیٹلی پڑے گا بات یہ ہے کہ میں تو اگر یہ پالیشی جائے رہی تو میں دو سیول وار دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں ایک کشمیر میں کیونکہ آرٹیکل پر ایک اوپر اگر عمل ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سیول وار شروع ہو جائے بلکل ہندو اور وہاں پہ مسلمان کشمیروں میں ٹھیک ہے اس کے بعد میلین انڈیا کے اندر بھی جو دو سو ملین مسلمان ہیں جو سلوک ان کے ساتھ اگر جاری رہا وہاں بھی ایک سیول وار جائے وہ شروع ہو جائے گی تو یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے ساتھ یہ کیا ہے اچھا ہے میں واپس آتا ہوں اپنے پالیشی میں ٹھیک ہے اب جو بھاری پریزن پالیشی ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مارل پولینٹیکل ان ڈیپلیماتک سپورٹ ہم نہیں ہیں انسلی جب تک آپ فائنینشل سپورٹ نہیں دیں گے مالی انداز نہیں دیں گے اسی افرٹ کے لیے یہ پالیشی نہ ماضی میں چلیئے نہ آئندہ چلے گی ٹھیک ہے اب کیا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اس کو دائم فنڈ کی طرح آپ کراوڈ سورس کریں ایک دومیسٹک ایک انٹرنیشنل کشمیر فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو امیجیٹلی انناؤنس کرنا چاہیے کراوڈ سورس کریں جس طرح ڈائم فنڈ تھا جو کشمیری ڈائم فنڈ تھا انٹرنیشنل انڈیان ہے کشمیر کا ہمارا کشمیر ہے وہ آگے رہا ہے ہماری ایمیٹشیز آگے رہا ہے اس کو منسٹری آف فنڈنس کنٹرول کریں لیکن ہے فر دی سیم پرپسز جو کہ یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن میں بھی گئی ہے اس کے لئے ایک شرط یہ بھی نہیں ہونی چاہیے آپ بھی سورہ ایٹھنی ڈالیں کہ فریڈم سٹیگل کو سپورٹ کرنا انڈر دی یو این چارٹر جائز ہے ملک اپنے طور پر بھی کر سکتا ہے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمڈری کے ریزولوشن ہیں پہلے ہمیں یہ باور کرانا چاہیے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے یہ کوئی ریزسٹنس اس طریقے سے نہیں ہے کوئی نون سٹیٹ اکٹر کے کارے ہیں بہت کلیر ہو گیا ابھی تو ابھی تو مطلب یہ کہ ایک اپپوپیشنل فورس ہے اور جنرل اسمڈری کی ریزولوشن میں یہ بڑا کلیرلی بتایا گیا ہے کہ ہر وہ امین ایوری میمز کن بی یوز بائی بائی ہے اس بات پہ ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں گے کہ بھارت کا پروپوگینڈا یقیناً ہوگا اس کے بات کہ پاکستان جو ہے وہ نون سٹیٹ اکٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے نون سٹیٹ اکٹرز کو دیکھیں کیا ہوا ہے تو پروپوگینڈا تو ہوگا میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کشمیر میں ظلم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں دونوں کو کمبائن کرنا چاہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لنکٹ ایشو ہے اندر ہوگا تو یہ نون سٹیٹ اکٹرز کو دیکھیں انڈیا کے اندر جو ان کے انٹیگرل لوگ ہیں وہ لوگ کریں گے پاکستان سے تو نہیں جائیں گے ٹھیک 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 یہ وہی لوگ ہیں وہ کریں گے وہ خود اس کے لیے ریسپونسبل ہیں exactly your take on this دیکھیں پھر میں ڈپلومیٹک مارل اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی بھی کچھ وینڈوز کھلی رکھی ہندوستان کے لیے آپ اس امید کے ساتھ ہیں شاید کل ہندوستان سے پرائم منسٹر نے تو بڑا واقع نہیں آپ کا شملہ آپ کا شملہ ایگریمنٹ جب ہندوستان نے انیکزیشن کیا تو انفریکشس ہو گیا ہے اس کی کوئی حصیت اب رائی نہیں کیونکہ انہیں انیکزیات اب بات حصیت کریں گے آپ کے جب انہیں کمیٹی لاث تائم پڑھائی تھی انہیں کہ ہم ریویزٹ کریں گے انتماع بائیل ایگریمنٹس کو 20 دن 18 دن ہوگئے ابھی تک وہ ریویزٹ نہیں ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کشمیریوں کو آپ کو ہر دن کوئی پوزیٹیو چیز کرتے ہیں جیسے آپ نے آج کسی ایمبیزٹر سے بات کی ہے کسی جناب فورن میسٹر سے باہر بات کی ہے یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے دیکھیں یہ مکام نہیں کہ آج یہ بڑا ہمارا جو ہے اس وقت ایکٹیو ہو گئے اور قوان بلکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے یہ بجے نقصانات ہوتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کو بڑا نقصان پہوچتا ہے دیکھیں اس وقت تو صورتحال ہے اس وقت سیچویشن بڑی ٹینس ہے مکبوزہ کشمیر میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپرہنشن ہے ایک مسکر ہوگا تو اگر یہ مسکر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کیا کرے گی میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹے بار ایک جنگ ہو جائے گی اور وہ جنگ جو ہے جنگ ہوگی کہ پاکستان بانانا ریپبلک یہ کوئی سومالیا نہیں ہے کہ ہندوستان بھوجیں وہاں تے چلا دے اور کہہ کہ میں یہاں پہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ ایک جنگ کی پر جائے گی کیونکہ آپ کی شہرت آپ سے چینی جا رہی ہے تو آپ کیسے برداشت کریں گے کہ اس شہرت کو آپ ادھا رکھیں گے اور وہاں جنرل سیڈ اور پاکستان ایکٹو نہیں کرے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جتنی سورتحال مکبوزہ کشمیر میں خراب ہوتی جائے گی اتنے خطرات جنگ کے پڑھیں گے اور انٹرنیشنل انٹرمنشن جب نے لیا جائے جان شاید صاحب یہ جنرل اولا صاحب نے جو بات کی کہ آپ خالی اس ریٹرک سے میں آگے بڑھنا ہے کہ کشمیریوں کے لئے اور آپ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہر پاکستانی کو دنیا میں جا بھی بیٹھا اپنا حسطہ ڈالنا ہے اس میں تو جو فنانچل ایڈ کی بات کی ہے اور فریڈمز وغیلہ احضادی کی جنگ ہے مہم ہے اور اس میں یو این اسمبلی جو ایس کو جنرل اسمبلی کو اکنالوج بھی کرتی ہے تو پھر تو یقیناً کشمیریوں کی مدد جو ہے وہ اخلاقیات سے بڑھتے ہونی چاہیے دیکھیں بری سیمپل سی بات آپ بتاتا ہے یونیڈی اسٹیٹس انوالڈ ہوا مختلف کنٹریز میں میں حالا کس ملک شہری ہوں میں کوپن نہیں کر رہا ہوں میری کچھ سرویسز میں کسی ڈپارٹمنٹ میں جنرل اسٹیٹس انوالڈ ہوا اور اس نے فنڈ دیئے ان لوگوں کو کیا سے آپ کو پتہ سیریہ میں جو اس کی انوالڈمنٹ جو ہیں اور وہاں پر جو اورگنیزیشنز ان کو فنڈ دیئے جاتے ہیں یہاں پر بلکل صحیح کہہ انو نہیں یہاں پر ہونا چاہیے کشمیری ڈپینٹس انڈیویلمنٹ فنڈ یہ دینا چاہیے اس میں کشمیریوں کو ڈپینٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی ازادی کی بار ہے یون اور چارٹر کے اندر ہے کہ آپ ان کی ازادی کی بار کو ٹیرریزم نہیں ہے ہندوستان اس کو ٹیرریزم کا نام دے آپ کسے گرتبو کرنا چاہتے ہیں سر جی انہوں میں سارے راستے بند کر دیئے آپ کے انہوں میں شملا کا کانٹر کی دھجیاں اڑا دیئے کسی چیز میں بات کریں گے اب آپ عمران خان صاحب نے صحیح کہہ کہ سب راستے بند کر دیئے ہم تو خود بھی ان سے چاہتے ہیں ایک بات ہو ایک جرائن پیش آد بھی ایک رسے سکت ہے رسے سکتہ امریکہ کو ایک ڈیشت گرد اوگنیشن کرا دینا چاہیے جب میں باپس یونوں میں جاؤں گا ابھی جب میں امریکہ باپس جا رہا ہوں ان سے کانٹر کروں گا اپنی کانگسمنٹ ہمارے چار سو پجاس کانگس میں ایو کانٹر ایو کانٹر ایو کانگسمنٹ ان دی یوناری ستیٹس اندر سینٹر بھائی اس کو آپ ڈیشت گرد اوگنیشن کرا دینا چاہتے ہیں تو مہین لوگوں نے düny اگ جہشت گرد ہے اس کا ویزہ بہن تا بارکہ میں آپ نے ویزہ کھول دیا اگ جہشت گرد کہ ہمیں دفعی کشمیریوں کو فنانشل سپورٹ دینی ہوگی ایک کوئی خالق بات نہیں ہے ایک امریکہ ٹرین کر سکتہ ہیں لوگوں کو کوئی اگام میٹھ پہتے ہیں ہمیں بھی کشمیری بھائیوں کو اکنے ازادی کے لئے کوئی اس میں شرم نہیں وہ اپنی ازادی کی جنگ لگ رہے ہیں ہم کو ڈیشن سے تھی نہیں بھرا رہے ہیں آج تک ہمارے پر اجزام لگتا رہے ہی ہم کراوس بارڈر لوگوں کو بیٹھتے ہیں ایک چیز بھی ثابت کی ہے ابھی جو ان کے لوگ بڑے تھے اس پر انہوں نے جہاد بہ جاتا جو ہم نے گرہ دیا کیا ثابت ہوا کوئی تھے پاکستان نہیں پاکستان کہاں بیٹھتے ہیں بھائی پاکستان امن پسند کنٹری ہے وہی آز لبنگ لبنگ آپ نے بہار چاہتے ہی نہیں ہیں آپ نے مسلک کی گئی جیسے ہمارے جنرلز نے کہا ہے جیسے اس پینل نے کہا ہے اس پینل نے کہا ہے انڈیا پہ بہت 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 چکھا جائیں گے یہ سکسٹی پائیب نہیں ہے یہ سیمٹی ون نہیں ہے یہ ایک نیا پاکستان ہے اب آپ کو نیا پاکستان نظر آئے گا اس لئے کشمیل کا پاسلا پورا کشمیلیوں کو حکمت کر دینا چاہیے یونوں کو انباب ہونا چاہیے انڈیا پہ انڈیا پہ سنکشن لگانے چاہیے باپی چاہتا ہوں امریکہ انگلین اینڈ فرانس ان تینوں کنٹریز کو انبال ہو کر پریشر کرنا چاہیے اب انڈیا کو آؤ ٹیبل پہ پاکستان کے بہت بڑنا جو بار ہوگی پاکستان کو نقصان ہوگا بھارت کو ہوگا سب سے زیادہ نقصان دنیا ہوگا بھرٹن کا ہوگا فرانس کو ہوگا امریکہ کا ہوگا ٹھیک ٹھیک یہ جو اسکلیشن بڑھ رہی ہے اور وزیراعظم بھی بار رہا کہہ چکے ہیں کہ فالس لیگ آپریشن اس کے بعد کوئی ایسی کاروائی تو اس کو خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے کہ کوئی آپ کی انڈیا کے ساتھ کوئی لیمٹ ایڈیا فل سکیل وار شروع ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاملات دگڑتے ہیں اور کوئی ایک سٹیج آ جاتی ہے دینجر لیول کروس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دنیا کی صحیح معنی میں پھر انٹروینشنز ہوتی ہیں پھر سالسی ہوتی ہے اور انڈیل ٹرمز پھر ٹروپس آتے ہیں تو ہم چاہے اس وقت کا ویٹ کر رہے ہیں دنیا کے جاتے ہیں مسل فلیکشن اور اپنے پوٹینشل اس کو فارنس کرنا اور پیاری رکھنا ایک بات ہے اور جنگ کرنا اور دوسری بات نہیں میرے راکشی آدمی جنگ سٹک و آکشن نہیں ہے اور انہیں ہمیں پرووک ہونا چاہیے انڈیا کی خواہش ہوگی کہ ہم پرووک ہو اور جنگ ہو اور ہماری اکانومی جو ہے وہ دیون ٹرمز میں جائے یعنی میں ان کے تارگرس کی دات کر رہا ہوں نہ کہ ہم کو ایسے نقائی آخذ کرتے ہو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پتلے میں جو جنن صاحب نے ایک سٹیج پہ کہا جنن صاحب نے دو سارے اگائے دی لیکن ایک پیس جو کئی بڑی اس میں نظم ہے لیکن اس کا فارمیٹ کیا ہو وہ ڈسکیشن پر کلب ہے کسی فورم پر وہ یہ کہ کشمیلیوں کی ویلس کو انسیٹویشنلائز کریں اور بہت ساری چیزیں یہ حکومت پاکستان کو نہیں کرنی جائیے اور وہ کشمیلیوں کو کرنی جائیے بکر آپ کو اگر اس کی آرگانک یونیٹی جو رہے سے جانے کشمیل کیا ہے وہ اگر آپ پھول کر رہے ہیں اس کی ڈسپیوٹیوٹری کی بات دوارہ کہہے ہیں اور یہ فائم کر رہے ہیں اور وہ کا حق اپنی جسلی کے اوپر خود پرزائید کرنے کا اس کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کو ان کی ویلس کو انسیٹویشنلائز کرنے کا یہ اس کے تئی طریقے ہیں ایک جنس حال میں کوئی انڈیکیٹ کیا کہ گرممنٹ آزاد کشمیل کی اس کے لاعصاب طرح اپلی کیابل ہو سکتے ہیں میں بھی کچھ دوارے خیال ہے کہ دوشوں بھی ا یہ ایہہہہہہ سانٹ ایہہہہہہہہب جو مینم� میٹ کرے یا چکوٹی میٹ کرے جس میں سارے جو لوگ تینوں چاروں آپ کے جو ریجنگ کی منامتی ہو اور گرمنٹ بنانا اس طرف کا یا اس گرمنٹ کو ایک سٹین کرنا ریالیسٹک ہے یا نہیں بیچلکی ہوگی کہ سینٹ آف گریٹر کشمیری آپ نے موبلائیس ہمانیٹرین انٹرویمچن پر سوالات ہے لاب میں جو آئیں گے اس جنر میں آئیں گے اس میں بھی ضرورت ہے ٹھیک ٹھیک ایک فائنل قویسن کروں شاید صاحب سے پر آپ کی جانے بات ہوں شاید صاحب فائنلی اب کشمیری ڈائیس پوڑا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے وہاں پر اس وقت یقیناً کرد ہو رہا ہوگا لیکن تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کریں اس بائرے میں اور اگر ورلڈ فورم پہ پاکستان اس کیس کو لے کے جاتا ہے آئی سی جیے میں یا اگر آئیس کسی اور جگہ پہ تو کتنی سپورٹ وہاں پہ مل ستی ہے آپ جیسے بھگوں کی جن کی وہاں پہ سٹرانگ کنیکشنز انفلوینس ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں اس سواب کا ایک سمپل ہے ہماری باڈی امریکہ میں ہماری روح پاکستان میں پاکستان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہمارا سب کچھ حاضر آپ کو یاد ہوگا حضور رسول پاکستان سے خطاب کی اعتقاہ لے آئے انہیں کہا اللہ رسول کے علاوہ سب کچھ گھر چھوڑا ہوں باکہ سب کچھ لے آؤں ہم بھی اللہ رسول کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیں گے سب کچھ پاکستان پر نسابر کر دیں گے میں سمپل بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں لوگی ایک دہشتگرد ہے اس کو دہشتگرد کر دیں گے میں امریکہ میں جاتے ایک سوال کروں گا اس ملک میں کہتا بھی بہت بڑی جمہوریت ہے جنگی کس چیز کی جمہوریت ہے آپ ایک بوش کھانے پر عورتوں کو لٹکا کر مارتے ہو لوگوں کے چرچ جلا دیں گے میرے پر چرچ جلانے کی فلمیں ہیں ڈاکومنٹریز ہیں جا کے میں کرسٹینز کو چرچز میں دکھاؤں گے جا کے اس کی سنگیہ پر سپورٹ کرتے رہے ہیں دیکھیں آپ کو چرچ جلا رہے ہیں یہ غریبوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو لٹکا کر بوش کھانے پر مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اور کشمیری اوپے ساتھ چاپ زنگ ہو رہا میں کہتا ہوں اس کو پور اچھتان کو پوری دنیا کو کشمیر کو سپورٹ کرنا چاہیے فننچلی سپورٹ کرنا چاہیے میں ایک دف سیج بناوں گا انشاءاللہ بہت جل کوشش کروں گا کہ پوری دنیا سے ایڈ دے کے اس پر کشمیر کو دیا جائے یہ کوئی بہت 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 ساتھ نہیں ہے ان کا ماضی اگر آپ دیکھیں اگر نہیں قرار دے سکتے کہ بھیک بیانیاں تو بنایا جا سکتا ہے اس پر بیانیا یہ ہے کہ ہندوستان کے نیکلئر ویکنز اب آر ایس ایس کے کنٹرول میں ہیں ٹھیک ہے مطلب اس پر یہ تو فیکٹ ہے اور انہیں کل دفعہ ایک کہا ہے کہ ہم استعمال کریں گے اور پاکستان کے اگنس کریں گے پاکستان کے علاوہ کسی اور کے اگنس بھی کر سکتے ہیں تو they are actually in the wrong hands the whole world should be worried about that secondly یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے بات کی تو کشمی پالی میں بار بار اس کی اوکڑا رہا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ایک informational angle ہے اس کا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے lobbyists hire کرنا ہے P5 میں میرے خیال میں جو OIC کنٹریز ہیں ان کی جو P5 ہے اس میں بھی ضرور hire کرنا چاہیے ٹانڈرہ کو یا ministry of communication ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب انڈیوز بات کرتے ہیں کہ ہم industrial water treaty کو violate کریں گے اور پاکستان کا پانی ہوتھیں گے پاکستان کو کلیر بھی بتا دینا چاہیے یہ کشمیر میں ہے اپر راتے میں لیکن وہ یہ کریں گے تو that will be an aggression اور aggression کا جواب پاکستان دینا جانتا ہے clearly یہ ابھی سے declare کرنا چاہیے پانی کے ساتھ شہر کی تو یہ it should be considered an act of war میں تو اگریشن کیا رہا ہوں there is a difference a subtle difference between an act of war and aggression اور اس کے بہت سارے gradation ہیں ان کو وہ جانتے ہیں کہ اگر aggression ہوتا ہے تو مارے response کیا ہوگا مطلب ایک statement منسکیوں کو فرم افیر پہ وہ چلا جائے دنیا کو بھی انڈیا کو کہ اگر آپ یہ کریں گے یہ اگریشن ہے اور then we deserve their right to respond as a time and place of war on two days اور پھر یہ بھی میں آپ کو بکا ہوں کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن یہ میسیج ان کو ضرور جانا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیں کہ جو کشمیر فنڈ ہے اسے ڈلے نہیں کرنا چاہیے بہت سارے ہم نے ریالیاں دیکھیں پچھلے دو عفتے میں پاکستان میں دنیا بھر میں اگر اس کی جگہ ہر آدمی دس ڈالر بھی اس فنڈ میں ڈال تھا چاہی اگزائٹلی چلیں لیکن یہ کہ آپ کی ایک تجویز ہے اور ہوپلی سے کوئی عمل درامت ہوگا بہت مختلف سیکٹر سے پاکستان یہ بتائیں کہ ابھی ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں راہل کاندی محبوبہ مفتی عمر عبداللہ لگنب یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت ماضیہ میں ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے نرمودی کے خلاف سیاست کھیل رہے ہیں لیکن ان کے دور میں کیا تھا مگر مچ کیانسوب آنے والوں کے دور میں کانگریس نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا یا محبوبہ مفتی عمر عبداللہ نے کیا کیا تو کیا یہ لوگ صرف اپرچونسٹ ہیں اس وقت موقع کے مناسبت سے ریاکٹ کر رہے ہیں یا یہ بھی صحیح طور پر چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریالائزیشن اب ہو گئی ہے کہ سلیوشن ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے انڈیا کو جو سٹرنکھن جو سٹرنکھن تو نہیں کہیں گے انڈیا کا جو نیریکل جو مارکٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو انہی دو خاندانوں نے کیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت جو سیچویشن اگر اس وقت وہ اس ہندوستان کے خلاب ایک چیز دیکھ کر چلتے ہیں تو لیٹس سی وہ کہاں تک جاتے ہیں ہمیں اس کو بجائے اس کے کہ ہم ابھی ان کو کہیں گے اگر وہ تیم سو ستر یا تینتیس اے پہ جو وہ ڈوگرا ہے وہاں کا یا وہاں پہ جو ہندو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے دو خاندان کو اس پہ بلیکنیل کر رہا ہے تو مجھے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو فریڈم مومنٹ ہے اس پہ اس سے کوئی اثرات نہیں تڑیں گے لیکن جو انہوں نے اپنے دور میں کیا ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے انہوں نے بی جی پی کو لایا ہے مقبوضہ کشمیر میں ان کے ساتھ الائنس نے بنایا ہے جب انہوں نے الائنس آئیجنڈ آف بنایا ہے جو ہم اس میں اور مطور سے سپیشل پاور سے دیکھیں میں آپ سے بتاؤوں مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ ساپٹ سپریٹزم ساپٹ سپریٹزم کی بنیاد پہ میں دیکھیں ان کے روپس کیسے میں انہوں نے یہاں کی اگر میں جاتی تھی شہید کی اگر میں جاتی تھی وہاں روتی تھی اور اس کی کانشنگ کی اس میں بنی ہے ورنہ انڈیا نیلیٹر اس میں بھی وہاں دکھا نہیں ہے ساپٹ سپریٹزم اس کا دکھا آج دیکھیں آج عمر اللہ صاحب وہ بھی ساپٹ سپریٹزم کی طرف انہوں نے پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو کرویں دیں ان کو ہمیں اس سے کوئی پھرک نہیں پڑتا ہے تہری کاؤگاری کو پہلے میں دیکھیں کہ جو نیلیٹر بللی کی بات ہوئی یہاں کے وہ بہت اہمیت اس کی کس میں کرنا ہے کس طرح بلد کرنا ہمیں ان کو کیا کرنا ہے لیکن جو رائز ایک سیسیزم ہے اس کی جو نئی لیڈنگ ہے اس سارے پراسس میں جو باہر آئی ہے عبام متعلق ہے عزائم کے ایکسپیرمنٹ کے ساتھ اور جس طرح سے وہ ریلیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ عزمچی کو پر اسالت ہے کشمیلیوں کی اسی پرہ وہ اچیزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم کہنا چاہتے ہیں جس طرح ایسے کہ آپ تعلق توڑیں اور چھوٹے چھوٹے زمینیں کارم کر رہے ہیں زمین کے اوپر تو اس کو قبائد کرنے کے لئے میرا خیال ہے کہ ایک سپیشل سیل ہونا چاہیے بجائے اس کے کشاہ محمد قریشتی اداتیں کہے یہ بات کہنے کے لئے فیلس ساید کی کوئی ایکٹیوزم خیال کریں رائٹ 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 ہماری آرمی پر فلی پرپیرد ہے جو ہمیں بتایا گیا جس طرح بات ہوئی حوصلے بگانے کے لئے چیف آرمی سٹاف بھی فرنٹ لائن پر جا کے ملاقات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب نے بھی یہ بات کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ فالس لائد اپریشن کوئی مس اڈوینچر تو کیا ہماری جو قوم ہے اس میں یہ بات اجاگر کی گئی ہے کیونکہ ہمیں تو نومل آرمی سے بات کریں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ انہیں کوئی چیز کا اتنا احساس نہیں ہے کہ صورتیان کتنی ٹیلیکیٹ ہے بیری کٹی بات یہ ہے کہ نیشنلسٹ اگر بہت کامیابیات ملی ہے لیکن ابھی ایک شیکنڈ ویب آف ٹیررزم وہ پاکستان کے اندر آ سکتا ہے ایک ایک فالس فلیگ اپریشن اس کے لئے یونٹی بہت ضروری ہے اور یہ میں پیٹلی بتاؤں کہ جو انڈیان نیریٹیو ہے کہ کشمیری ٹیررست ہیں بہت شکریہ آپ کا حریص کمائل صاحب موجود ہے جنرل رضا محمد خان صاحب پرویز ملک شکریہ آپ نے سنی اور بھارت جتنا مرضی بابیلا کرلے ٹاپوگینڈا کرلے مرندر مودی جتنے مرضی ایوارڈ لے لے دنیا برگے فورم سے خطاب کرلے حقیقت کبھی نہیں شب سکتی ماضی سے وہ چھٹکارہ نہیں پا سکتا کیونکہ جو حیثیت تھی اور پابندی تھی یورپ پر امریکہ جانے پر کیونکہ گجرات کے قصائی کو واقعی نہیں جانا چاہیے تھا مختلف سیاسی مجبوریوں کی بنا پر ورلڈ پاورز نے کمپرمائز تو کر لیا لیکن یہ اگر کمپرمائز جاری رہے گا تو اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلے گا جس کی طرف جنرل سائٹ واش نے اشارہ کیا کہ کشمیریوں کی نصر کشی ہو سکتی ہے اب دنیا خاموش رہے نرندر مودی کے ساتھ رہے یا اپنا کوئی اس پہ رد عمل وائد کرے یا ان کے مودی کے ساتھ رہے